ملٹری پاور کرنے پڑے ہیں امریکہ کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سینہ میں اس مہاماری کو کیسے کنٹرول کیا جائے امریکہ کے دو بہت بڑے جنگی یہاں اس وقت کرونا ہاتھ سپورٹ بن چکے ہیں اور یہاں ایک ہزار سے زیادہ نوسینک کرونا وائرس سے پوزیٹیو ہو چکے ہیں امریکہ کے گائیڈڈ مسائل ڈسٹروئر یو ایس اس کڈ میں کرونا کے چو سٹھ کیس ملے ہیں جبکہ اس سے پہلے امریکہ کے نیوکلئر کریئر یو ایس اس روزویلٹ میں کرونا کے نو سو پچپن کیس مل چکے ہیں یعنی امریکہ کی عام جنتہ کے بعد اب وہاں کی ملٹری بھی تیزی سے کرونا پوزیٹیو ہوتی جا رہی ہے امریکہ کے یہ ملٹری بھیڑے اب کرونا ایٹی سنٹر بنتے جا رہے ہیں امریکہ میں حالات بہت نازخ ہیں جسٹروئر یو ایس اس کڈ کو اس وقت سینڈیاؤگو میں رکھا گیا ہے اس شپ میں تین سو سے زیادہ کا سٹاف ہوتا ہے اور ان میں قریب ستر فیزدی نوسینکوں کا کرونا ٹیسٹ کر لیا گیا ہے ان میں ابھی تک چو سٹھ نوسینک کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں آشنکہ ہے کہ یہ تعداد بہت سکتی ہے پورے جہاز کو سینٹائز کیا جا رہا ہے لیکن امریکہ کی سینہ میں اس بات کا خطرہ مندرہ رہا ہے کہ کرونا وائرس سینہ کے ایک بڑے حصے کو اپنے چپیٹ میں لے سکتا ہے امریکہ کے سامنے یہ وائرس صرف زمین پر نہیں سمندر میں بھی چیلنگ بن چکا ہے یو ایس ایس روزویلٹ امریکہ کا نیوکلئر لانچ پیڈ ہے جو پچھلے ایک مہینے سے ایکٹیو نہیں ہے نیمیڈز کلاس کا یہ نیوکلئر سپر کیریئر ایک لاکھ ٹن وجن کا ہے قریب پانچ ہزار نوسینکوں کے ساتھ اس کیریئر کی رنگ ان لیمٹیڈ ہے اس پر ایف ایٹین سپر ہارنٹ ویمان تیناپ ہے جو پرماڑ حملے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں امریکی نوسینہ کا کہنا ہے کہ ان دونوں جہازوں کے علاوہ کسی اور جہاز میں کرونا کا کیس نہیں ہے لیکن دس دن پہلے ہی امریکی رکشہ منتری مارک ایس پر نے ایسا ہی دعویٰ کیا تھا جب آپ نوسینہ کے جہاز پر ہوں پندوبی پر ہوں یا پھر کسی ویمان میں ہوں تو سوشل ڈسٹنسنگ بہت مشکل ہوتی ہے لیکن جو بھی ہے ہماری سینہ ہمیشہ تیار ہے ہم پوری کوش کر رہے ہیں کہ سینہ سرکشت رہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی ہمارے نبے جہاز سمندر میں ہیں اور سب ہی ٹھیک حالت میں ہیں سب ہی اپنے مشن کے حساب سے کام کر رہے ہیں اور ہم وہ سب ہی کاروائی کر رہے ہیں جس سے امریکی جنتہ کے حد سرکشت رہے ہیں ایسپر کے اس دعوے کے چار دن بعد یو ایسس کڈ کے ایک نوسینک میں کورونا کا لکشن ملا اور پھر اسے اور اس کے سمپرگ میں آئے پندرہ نوسینکوں کو ایک دوسری شپ پر ٹرانسفر کیا گیا میں اس بات کی پوشتی کر سکتا ہوں کہ یو ایسس کڈ پر ایک نوسینک ہے جسے لکشن ہیں اسے جہاز سیٹاکر سن انٹونیو میں میڈیکل فیسٹی لے جائے گیا ہے وہاں اس کا جب تیس کیا گیا تو وہ کورونا پوزیٹیو نکلا ہے نیویز کیس کی جانچ کر رہی ہے اور دوسرے کیس جو ہیں ان کی مدد سے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے احتیاطاں یو ایسس کڈ کو سینڈیاگو میں کھڑا کیا گیا ہے جبکہ ایئرکرافٹ کیریئر یو ایسس روزویلڈ پرشانت مہاساگر میں امریکہ کے گوام بیس پر کھڑا ہے دونوں ہی شپ سے پورے سٹاف کو ہٹا لیا گیا ہے صرف دس فیزدی نوسینک ہی ہیں جو دونوں جہاز پر موجود ہیں اور وہ بھی اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ نیوکلئر ریاکٹر سمیت دوسرے جو ضروری آپریشن ہیں ان میں کوئی دکت نہ آئے امریکہ میں ان دونوں جہازوں میں کورونا وائرس کے پہنچنے سے پوری امریکی راجنیٹ میں دھمال مچ گیا ہے اس سنکرمن کو لے کر یو ایسس روزویلڈ کے کیپٹن بریٹ پروزیر کو برخواست کر دیا گیا ان پر چین آف کمانڈ توڑنے کا الجام لگا لیکن اب ان پر ہوئی کروائی کو واپس لینے پر وچار ہو رہا ہے چوبیس مارچ کو یو ایسس روزویلڈ پر تین کورونا کیس کی پشٹی ہوئی سبھی نو سو نو سینک کورونا پوزیٹیو یعنی کیریئر کا قریب بیس فیصد سے زیادہ اسٹاف سنکرمی تھے ایک نو سینک کی موت ہو چکی جب کیپٹن بریٹ کیریئر اپنے جہاز سے اتر کر چا رہے تھے تو ان کا سواگت کچھ ایسے ہوا پورا اسٹاف بتا رہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہے بریٹ پروزیر لگتار اپنے نو سینکوں کو کورونا سے بچانے کے لیے ہائی کمانڈ سے مانگ کر رہے تھے لیکن امیریکی نو سینک میں اس کی اندیکھی ہو رہی تھا ان کو ہٹا دیا گیا لیکن ان کو ہٹائے جانے کے بعد نو سینک کے کارواحق سچیو تھومس موڈلی کو بھی استیفہ دینا بڑا دیکھا جائے تو اس وائرس نے امیریکی ملٹری میں سیند لگا دی ہے رکشہ منتری ایسپر وہ نیول آپریشن کے چیف ایڈمیرل گلڈے سے ملیں گے اس ملخات میں یو ایس ایس روزویلٹ میں پھیلے کرونا کو لے کر جو جان چل رہی ہے اس پر بات ہوگی اب یو ایس ایس روزویلٹ اور یو ایس ایس کڈ کو پوری طرح سینٹائز کیا جا رہا ہے یہ امیریکی نو سینہ کے لیے بڑا اور ڈبل جھٹکہ ہے کیونکہ ایک وائرس نے اس کی نیوکلئر پاور کو ایک جھٹکے میں بندرگاہ پر واپس لا کھڑا دیا جبکہ امیریکہ کے یہ جہاز ہمیشہ پرشاند مہازاغر سے لے کر عرب کی کھاڑی اور ان تمام جگہوں پر تیناک رہے جہاں امیریکہ نے سینٹی آپریشن کیا لیکن صرف امیریکہ ہی نہیں کورونا سے فرانس کی نو سینہ بھی سنکرمیت ہو چکی فرانس کا اکلوتا ائرکرافٹ کریئر چالز دگار اس کریئر پر ایک ہزار سے زیادہ نو سینک کورونا پوزیٹیو ایک طرح سے فرانس کی نو سینہ اس وقت بینہ ائرکرافٹ کریئر کے آپریٹ کر رہی ہے چالز دگال تین مہینے کے مشن پر تھا یہ بھومہ دیو ساگر کے بعد ایٹلانٹک مہا ساگر میں نیٹو فورسز کے ساتھ ایک نیول ایکسرسائز میں شامل ہوا تھا اس کے بعد یہ جہاز نورٹ سی کی راہ پر تھا لیکن دس دن پہلے ہی اس کے مشن کو بیچ میں روک دیا گیا 42 ہزار ٹن کے اس فرانسیسی ائرکرافٹ کریئر پر قریب دائی ہزار نو سینک کام کرتے ہیں اس کیریئر سے رفائل جیسے لڑا کو بیمان اڑان بھرتے ہیں نیوکلئر کیریئر ہونے کی وجہ سے اس کی رینج انلیمٹیڈ ابھی تک پتہ نہیں چل پایا کہ آخر چالز دگال کیسے کرونا کے سمپرک میں آیا یہ ائرکرافٹ کیریئر اس سے پہلے سولہ مارچ کو فرانس سے نکلا تھا اور تب سے بیچ سمندر میں ہی آپریٹ کر رہا تھا یعنی کرونا وائرس اس وقت امریکہ اور فرانس کے ملٹری میں گھس پیٹ کر چکا ہے اور اب وہ انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے امریکہ اور فرانس اس وقت ان ٹاپ دیشوں میں شامل ہیں جہاں کرونا کے سب سے زیادہ کیس ہیں اور جہاں کرونا سے سب سے زیادہ موت ہوئی امریکہ میں کرونا کے دس لاکھ پچاس ہزار کیس ہیں ساٹھ ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے فرانس میں ایک لاکھ چیاسٹ ہزار کیس ہیں جبکہ چوبیس ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس لئے امریکہ اور فرانس میں کرونا کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں وہ نہ زمین پر اپنے ناغرکوں کو کرونا سے بچا پا رہے ہیں اور نہ ہی سیکڑوں کلومیٹر سمندر کے بیٹھ اسے ملٹری سسٹم کا ڈاؤن فال کہا جائے گا امریکہ میں نیو یارک اور اس سے لگا ہوا نیو جرسی اس وقت کرونا کا اپی سینٹر بنا ہوا ہے نیو یارک میں قریب ساڑھے تئیس ہزار سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں نیو جرسی میں مرنے والوں کی تعداد ساڑھے چھ ہزار کو پار کر گئی ہے ان دونوں راجیوں کو ملا کر دیکھا جائے تو امریکہ میں آدھے لوگوں کی موت یہی ہوئی ہے ظاہر ہے کرونا وائرس سے فائلی نراشہ کے اس دور میں امریکہ کو حوصلہ بنائے رکھنے کی ضرورت ہے اور دیکھئے یہ کیسے کیا جا رہا ہے نیو یارک اور نیو جرسی کے اوپر اس ائر شو کے ذریعے وہاں کی ملٹری نے ان ڈاکٹروں اور نرسنگ سٹاف کو سلام کیا جو وہاں کرونا سے لڑ رہے ہیں میں ایک تیچر ہوں اور آج جب ہم آن لائن کلاس لے رہے تھے تو ہم نے بچوں کے بیچ میں اس ائر شو کا ذکر کیا یہ بہت رومانج پیدا کرنے والے پل تھے یہ ہمیں ایک جوٹ رکھنے کے لیے ہیں میرے خیال سے بہت اچھی بات ہے یہ ہمارے جوش کو بڑھاتا ہے خاص کر ان میڈیکل سٹاف کے لیے ہم سب انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یہ دونوں ایرو بیٹک ٹیم امریکہ کے فلاڈیلفیا کے اوپر سے بھی گزرے جیٹ انجن کی گڑھ گڑھا ہٹ کی آواز پورے شہر میں گونج رہی تھی یہ امریکہ کی زندہ دلی ہے کہ دنیا میں کورونا سے سب سے زیادہ تباہی جھیلنے کے بعد بھی وہاں کے لوگ مایوس نہیں ہیں لیکن برازیل کی کہانی الگ ہے برازیل اس وقت دکشن امریکہ میں کورونا کا اپی سینٹر بن چکا ہے برازیل میں کورونا سے موت کی تعداد بہت ہی جا رہی ہے قبرستان کم پڑ گئے ہیں تابوت کم پڑ گئے ہیں برازیل سے اس وقت بہت تکلیف دینے والی تصویریں آ رہی ہیں ان موتوں پر برازیل کے راشپتی کا کیا کہنا ہے وہ دکھائیں گے مگر پہلے جانیے کی برازیل کا کورونا اسٹریٹس کیا ہے برازیل میں کورونا کے پچھتر ہزار کیس ہو چکے ہیں مرنے والوں کی تعداد سالے پانچ ہزار پہنچ چکی ہے برازیل کے راشپتی نے کورونا وائرس کو شروعات میں معمولی سی بات بتایا تھا اب ان سے بڑتی موتوں پر سوال پوچھا گیا ماف کیجئے گا آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے میرا نام میسیاس ہے لیکن میں کرش میں نہیں کر سکتا کورونا کو حل کے ملے کئی دیشوں پر بھاری پڑا ہے ان میں برازیل بھی ہے امریکہ بھی اٹلی بریٹین اور سپین جیسے یوروپ کے کئی دیش بھی اور اب یہاں لوگ ڈاؤن کھولنے کی تیاری بھی ہو رہی ہے جبکہ وشور سواستی سنگٹھن نے کہہ دیا ہے کورونا بھی ختم نہیں ہوا یہ مہاماری اب بھی فیل نہیں ہے اور اگر احتیاط نہیں بڑھتا گیا تو یہ اور جانے لے